بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کی اردو معلمہ شاہدہ مہم ہوں عزیز بچوں آج کا ہمارا سبق ہوا کے بارے میں ہے یہاں پہ ہم ہوا کے بارے میں بہت سی معلومات دیں گے جو ہمارا درسی کتاب کا پانچوہ سبق ہے عزیز بچوں ہوا زمین پر اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہوا ہے ہوا ہر کسی زندہ شیمنے چیز کے لئے بہت ضروری ہے اگر دنیا میں ہوا نہ ہوتی تو شاید ہیوانی زندگی کا وجود بھی نہ ہوتا ہیوانات اور نبتات نبتات منے وہ چیزیں جو زمین سے اکتی ہے کے لئے ہوا نہایت ضروری شیئر ہے بے شک اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہوا انسان کو زندگی دیتی ہے اگر ہوا نہ ملے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے کو بالکل ہوا نہ ملے تو انسان دم توڑ دیتا ہے ہوا میں مختلف قسم کی گے سے شامل ہوتے ہیں آکسیجن اور نیٹروجن اس کے دو اہم جوز جوزمنی حصہ ہے زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21 فیصد آکسیجن اور 78 فیصد نیٹروجن گیز ہوتی ہے کوربن ڈائی آکسائیڈ گیز بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے البتہ اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے ان تینوں گیزوں کے الگ الگ کام ہیں اگر ان تینوں گیزوں میں سے ایک گیز کا توزن بھی کم یا زیادہ ہوا تو ہائیوانات ونبتات کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بکھارات پانی کے کتری اور گرد گبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں عزیز بچو اللہ نے ہمیں بیشمار نیامتیں عطا کی ہیں جیسے ہوا ہے پانی ہے مٹی ہے پتھر ہے مختلف قسم کی جاندار اور ترہ ترہ کے پیٹ پودی وغیرہ ان بیشمار نیامتوں میں سے ہوا جو ہے وہ ایک اہم نیامت ہے یعنی کہ ضروری نیامت ہے یہ تمام جانداروں کے لئے بہت ضروری ہے دیکھو بچو اگر ہم اپنے ناک کو تھوڑی دیر کے لئے دبائیں تو فوراں ناک چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں گھبرات سی محسوس ہوتی ہے ہم ہر وقت اپنے ناک کے ذریعے ہوا اندر لے جاتے ہیں اور پھر اسے باہر نکالتے ہیں جو ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہے پیارے بچو ہوا جو ہے وہ بہت سی گیسوں سے ملکے بنی ہے اس میں سب سے زیادہ نیٹروجن گیس ہے اس کے علاوہ ہوا میں آکسیجن، کوربن ڈائیکسائیڈ، آبی بخارات یعنی پانی کی قطرے اور کھا کی زراد بھی ہوتے ہیں پیارے بچو یہ جو بنیادی طور پر تین گیسوں کا شمار ہوتا ہے نیٹروجن، کوربن ڈائیکسائیڈ اور آکسیجن اب دیکھیں گے یہ جو گیسے ہیں یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے نیٹروجن کا استعمال ہوای جہاز کے پہیوں میں ہوتا ہے امونیا کی تیاری میں ہوتا ہے انسانوں اور جانداروں کی پروٹین کی دستیار میں اہم گردار ادا کرتا ہے اس طرح گزائی چیزوں کو ہوا بند کرنے کے لئے بھی نیٹروجن کا استعمال ہوتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ پاودوں کی کھراغ بنانے اور آگ بجانے کے کام آتا ہے اور اسی طرح اب ہے آکسیجن آکسیجن جو ہے وہ سانس لینے اور جننے کے عمل میں بھی استعمال ہوتا ہے ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہوا کا گلاب زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے یہ زمین سے تقریباً دو سو میل کی اونچائی تک موجود ہے ہوا میں وزن ہوتا ہے ہوا دباو ڈالتی ہے ہوا کا دباو زمین پر زیادہ ہوتا ہے اور اونچائی والی جگہ پر کم ہوتا ہے ہوا کی زور سے ہی آسوان پر پریندے اڑتے ہیں اور ہوای جہاز بھی اڑائے جاتے ہیں ہم روز مرا کی کام آنے والی چیزوں میں ہوا کا استعمال کسرت سے کرتے ہیں جیسے سائیکل، سکوٹر، کار اور بس وغیرہ ان سب چیزوں کے پہیوں میں ہوا بری جاتی ہے تب ہی یہ ہلکی چلتے ہیں اگر ان چیزوں کے پہیوں میں ہوا نہ ہو تو یہ سڑک پر نہیں چل سکتے کچھ جگہوں پر اب ہوا کے زور سے بلی بھی تیار کی جاتی ہے پیارے بچوں یہ جو ہوا ہے یہ ہماری ارد گرد ہر جگہ موجود ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں مگر محسوس کر سکتے ہیں یعنی کبھی تھنڈی ہوا لگتی ہے کبھی گرم ہوا لگتی ہے کبھی تیز اور کبھی آہستہ زمین سے اوپر دو سو میل تک ہوا موجود ہوتی ہے زمین کے چاروں طرف ہوا پھیلا ہوا ہے اس گلاب کو کرا ہوا بھی کہتے ہیں یعنی کرا منہ گھول ہوا کا دباب زمین پر زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم ستہ زمین کے اوپر جاتے ہیں ہوا کا توازن کم ہوتا ہے اور مٹی اور پانی میں بھی ہوا موجود ہوتی ہیں پیارے پچوں پرندے ہوای جہاز ہوا کی بدولت ہی اڑتی ہیں اسی طرح سائیکل سکوٹر کار بس وغیرہ ان سب چیزوں کوپیوں میں ہوا بری جاتے ہیں تب ہی وہ سڑک پر چلتے ہیں بہت سی جگہوں پر ہوا کے زور سے بجلی تیار کی جاتے ہیں پیارے بچوں ہوا انسان کو زندگی دیتی ہے اور انسان ہوا کو آلودگی آلودگی معنی گندگی دیتا ہے انسان ایسے بہت سی وسائل کا استعمال کرتا ہے جو ہوا کو آلودہ آلودہ معنی گندہ بناتے ہیں کیونکہ انسانی زندگی کی اہنسار یعنی دارمدار ہوا پر ہی ہے اس لئے ہم کو چاہے کہ ہوا کو آلودہ نہ ہونے دیں ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس لئے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے اپنے اردگرد ماحول کو بھی صاف سترہ رکھنا چاہے ایسے اندن اندن جلانے کی جو چیزیں ہوتے ہیں کا استعمال کیا جانا چاہے جس سے کم سے کم دعا نکالتا ہو اسی طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں پیارے بچوں ہوا انسان کو کیا دیتی ہے زندگی دیتی ہے انسان ایسے وسائل کا استعمال کرتا ہے جو ہوا کو آلودہ بناتا ہے یعنی انسان روز مرہ زندگی میں دیرکتوں کی کٹائیوں سے لگڑیوں کو جلنے سے کولے کے جلنے سے کارخانوں کی دوئیں سے اور مختلف قسم کی گاڑیوں کے دوئیں سے دن بہ دن ہوا کو آلودگی میں اضافہ کرتا ہے دیکھو بچو ہوا کی آلودگی سے کیا ہوتا ہے ہوا کی آلودگی بڑھنے سے مختلف قسم کی بیماریاں پائدہ ہوتی ہیں جیسے دمہ ہے خاصی ہے کینسر ہے اور جلد کی بیماریاں اس طرح بیشمار بیماریاں انسانوں میں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس لئے پیارے بچو ہوا کی آلودگی کی روک تھام بہت ضروری ہے اب ہے الفاظ مانی شے شے منی چیز توازن معوضانہ کرنا باہمی تعلق نباتات پیڈ پودے گلاف کھول اوپر کا پردہ آلودگی گندگی اہنسار منصر ہونا پیارے بچو اب ہے سوالات کے جوابات سوال نمبر ون انسان کے لئے ہوا کم ضروری ہے جواب ہے انسان کے لئے ہوا اس لئے ضروری ہے کیونکہ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا سوال نمبر دو ہوا میں کونسی گے سے شامل ہے جواب ہے ہوا میں مختلف قسم کی گے سے شامل ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ گیس نیٹروجن ہے اس کے علاوہ ہوا میں آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیڈ آبی بخارات اور گرد و گبار بھی ہوتے ہیں سوال نمبر تین ہوا آلودہ کس طرح ہوتی ہے جواب ہے درختوں کی کٹائی سے لگڑیوں کی جلنے سے کار کھانوں کے دوئیں سے مختلف قسم کی گاڑیوں کے دوئیں سے ہوا آلودہ ہوتی ہے پیارے بچوں آج کے لئے اتنا ہی شکریہ